ہائی ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو ہی بیکس پلان کے اوپر ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی کیئر کے بارے میں بتاؤں گی پلان کو ہیلتی بنائے رکھنے کے لیے کیا کرنی چاہیے اور میکسیمم فلاورڈنگ کے لیے سمر میں کون سی بیسٹ فرٹیلائزر دینی ہے یہ بھی سیئر کروں گی تو ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کی فلاور کی سائز دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پام سے بھی بڑی ہے اور اس کی کلر کتنی وائیورنٹ ہے اور کتنا پریٹی لک دے رہا ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی سن لائٹ ریکوائرمنٹ کی میرا پلانٹ اوپن ایریا میں ہے جہاں ڈائیڈیکٹ مورننگ سن لائٹ ملتی ہے ان کو 5-6 آور کی مورننگ سن لائٹ کی جرود پرتی ہے جس سے یہ اپنا گروت ایزیلی کر باتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلاور کتنا ہیلڈی ہے اور یہ پلانٹ بھی کتنا ہیلڈی ہے تو چلیے میں آپ کو اس کی بوٹم ایریا دکھاتی ہوں میں نے یہ قریباً سیپٹمبر منتھ میں گروہ کیا تھا یہ سیمپل سائے کٹنگ سے گروہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھی طرح سے گروہ ہوا ہے اس میں تین اسٹیم نکلی ہے جو آگے بڑھ کے میرے پلانٹ کو کافی بوسی بناتا ہے سمر میں میں اپنے پلانٹ کو اورگینک فرٹیلائزر دیتی ہوں جو پلانٹ کے لیے کافی اچھا رہتا ہے تو فرٹیلائزر کے لیے میں یہاں لے لوں گی کاؤڈنگ کمپوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیور کاؤڈنگ کمپوز ہے اس میں کافی ماتر میں نیوٹرینٹ رہتا ہے جو پلانٹ کو گروہ کرنے میں اور اس کو ہلدی بنانے میں کافی مدد کرتا ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہے نیم کھلی میں یہاں ایک ٹی سپون نیم کھلی لے لیتی ہوں نیم کھلی جو ہے وہ پلانٹ کے روٹ کو انفیکٹڈ ہونے سے بچاتا ہے یہ پلانٹ کے لیے کافی فائدے مند رہتا ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہے بون میل یا بون ڈسٹ یہ بھی میں ایک ٹی سپون لے لوں گی اس میں کیلشیم، فوسفورس اور اس سمال اماؤنٹ میں نائٹروزن رہتا ہے جو پلانٹ کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اور یہ جو ہے بلومنگ کے لیے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہے میں لوں گی شاف کا فنجی سائٹ فنجی سائٹ تھوڑا فٹیلائزر ملانا کافی اچھا ہوتا ہے اسے فنگل انفیکشن سے بچاتا ہے تو میں یہاں ہاں ہاپ ٹی سپون فنجی سائٹ لے لوں گی آپ کے پاس جو کوئی بھی فنجی سائٹ ہو آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو میں اچھی طرح سے ملا لیتی ہوں اور اب جو ہے یہ فٹیلائزر یوز کرنے کے لیے ریڈی ہے ابھی سام کے پانچ بچ رہے ہیں اور میرے یہاں پہ ابھی بھی ہلکی سی دھوپ ہے میرا جو پلانٹ ہے وہ مٹی میں لگا ہوئے اگر آپ گملے میں لگنا چاہتے ہیں تو 50% گارڈن شویل 30% بھرمی کمپوز اور 20% کوکو پیٹ کا یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائی لیپس جو ہے یہ میں انہیں نہیں ہٹاتی ہوں کیونکہ پلانٹ جو ہے ان سے بھی نیوٹرینٹ اپسوگ کر لیتا ہے تو جب آپ کو فٹیلائزر دینا ہو تو آپ جو ہے پلانٹ کے آس پاس چاروں طرف جو ہے ہلکی ہاتھوں سے گھرائی کر لیں تاکہ ان کے جو ہے روٹ کو کوئی ہام نہ ہو اس کے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے پلانٹ کے چاروں طرف آپ اچھی طرح سے گھرائی کر لیں اگر آپ کا پلانٹ گملے میں ہے تو بھی آپ ہلکے ہاتھوں سے ان میں گھرائی کر سکتے ہیں ٹا ہے اور چاہروں طرف خلص آنکھ ایساس کے بعد پلانچ مائے جوے یہ فرٹيلائزرما militروں پس رہا ہے اس طرح سے اچھی طرح سے فرٹیلائزر ڈالنے کے بعد آپ پھر سے ہلکی ہاتھوں سے جو ہے اوپر ہی جو آپ نے گڑائی کی ہے مٹی کو اس مٹی میں فرٹیلائزر کو اچھی طرح سے ملا لیں تاکہ وہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح سے مل جائے ابھی دھوپ زیادہ ہے اسے میں زیادہ پانی تو نہیں دوں گی پر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں ایک مگ پانی اس میں ڈال کے دکھاؤں گی تو پہلے میں اس کے سائیڈ میں کیاری بنا دوں گی تاکہ پانی جو ہے وہ آوٹر سائیڈ نہ جائے تو چلیے اب ہم پانی ڈالتے ہیں دھوپ کے کارن میں ابھی آپ کو بس ایک مگ پانی ہی ڈال کے دکھا رہی ہوں اب دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے پانی ڈالا مٹی نے پورا اس کو ابزورپ کر لیا ہے تو یہ فرٹیلائزر جو ہے وہ کافی ہلکی ہوتی ہے اور یہ سمر میں کافی اچھا ہوتا ہے میں ہر مہینے جو ہے وہ 2-3 ٹائمز جو ہے یہی فرٹیلائزر دیتی ہوں جس کارن میرا جو ہے فلاور کافی بگ سائز میں ہوتا ہے اور جو ہے پلانٹ کافی ہیلدی ہوتا ہے اس میں کوئی میلی بگ وغیرہ کیٹ وغیرہ کچھ نہیں لگتی ہے اور پلانٹ کے آپ لیپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سائنی بھی ہے تو آپ دیکھیں یہ پلانٹ جو ہے کافی اچھا اور کافی ہیلدی لگ رہا ہے تو پہلا ٹیپس میرا جو ہے پلانٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے ان میں جتنی بھی ڈرائی لیپس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم نکال دے کیونکہ ان کو نکالنا کافی جروری ہوتا ہے اسی سے جو ہے وہ میلی بگس وغیرہ ہوتے ہیں یہ انہی کے کارن لگتی ہے اور یہ جو ڈرائی لیپس ہے وہ پلانٹ سے انرجی اوبزورپ کرتے ہیں تو اگر آپ ان کو ہٹا دے تو پلانٹ جو ہے اپنی انرجی بلومنگ میں کنورٹ کر لیتا ہے اور آپ کا بلومنگ جو ہے وہ کافی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اور کافی اچھا اور ہیلڈی فلاور جو ہے آپ کو ملتا ہے ایسے جو فلاور کی اسٹیک ہوتی ہے اس کو بھی آپ ہلکے سے ٹویسٹ کر کے نکال سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ پلانٹ جو ہے میرا کافی ہیلڈی ہے اور اس طرح سے میں سارے جو ہے ڈرائی اسٹیک ہو یا ڈرائی لیپس جو ہوتی ہیں ان کو اچھے سے نکال دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ میں جو ہے کوئی میلی بک یا اینٹ وگرہ کچھ بھی نہیں لگا ہے یہ کافی فریز اور کافی اچھا اور ہیلڈی ہے تو میں ویک میں وان ٹائم سنڈے ہو یا کسی ایک ٹائم چون لیتی ہوں اور اسی ہر ویکلی اسی ٹائم میں ان کے سارے جو ہے ڈرائی لیپس اور فلاور اسٹیک جو ہے وہ ان کو نکال کے میں الگ سے نہیں فیکتی وہ پیر کے پاس میں ہی ڈال دیتی ہوں تو اس طرح سے جو گرین اور یلو کلر کے لیپس ہوتے ہیں یا سٹیم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آدھیک گرین ہوئی ہے انہیں آپ نہ نکالیں کیونکہ انہیں اگر آپ نکالو گے تو پلانٹ کو تھوڑا جھٹکا لگتا ہے آپ دیکھیں یہ کتنا ہیلڈی ہے آخری ٹیپس جو ہے وہ سمر میں میں جو ہے پلانٹ کو دو یا تین ٹائم نہلا دیتی ہو یہ بہت ہی جوری ہوتا ہے کیونکہ میرے یہاں اتنی زیادہ گرمی ہے تو میں کبھی صبح سام دونوں ٹائم نہلا دیتی ہوں کبھی صرف شام کو ہی نہلا دیتی ہوں پر دھوپ میں آپ انہیں پانے نہ دیں اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو تھوڑا بھی ہیلپ فل لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی